چار مہینے میں دوسری بار اسم میں سیلاب کا قہر جاری ہے بیس سے زیادہ ایسے زلیں ہیں جہاں گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے جن علاقوں میں پانی کے سطح کھٹ رہی ہے و تباہی کے خوفناک منظر نظر آ رہی ہیں اور جہاں پانی ہے وہاں سرکار لوگوں کو بچانے میں لگی ہے اب سوال یہی ہے کہ اسم میں بارش اور سیلاب کے بریک فیل کے پیچھے کیا کوئی بڑا خطرہ ہے چار مہینے میں دو بار اسم میں سیلاب کا قہر پچاس لاکھ سے زیادہ متاثر ہزاروں ہوئے بے گھر سلچر میں جینے مرنے کا بہران چار مہینے میں دوسری بار آئی تباہی میں اسم کی خوبصورت تصفیر کو بدرنگ کر دیا ہے سیلاب کے سبب گھر ڈوب گئے ہیں سڑکے ڈوب گئی ہیں ٹرانسپورٹ کا ایک بھی وسائل نہیں ہے جس کے سہارے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات پر پہنچ سکیں چاروں جانے پانی ہی پانی ہے شمالی بھارت میں زبردست گرمی پڑ رہی ہے لوگ گرمی سے پریشان ہیں جبکہ شمال مشرق میں لوگ بارش اور سیلاب سے جوج رہے ہیں آدھا آسم بارش اور سیلاب کے قہر میں فوج کیٹی میں لگتار لوگوں کو بچانے کا کام کر رہی ہیں سیلاب کے قہر کے بیچ ملک کے فضائیہ نے مضبوطی سے محاص سنبھال لیا ہے فضائیہ کے جوان راحت اور بچات کے کام میں جٹے ہوئے ہیں خواج کے جوان سیلاب میں فسے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے ساتھ ہی راحت کے اشیاء کو سیلاب متاثر علاقوں میں پہنچا رہے ہیں فضائیہ کے ساتھ اینڈی آریف اور از ڈی آریف کی ساری ٹی میں آسم میں فرشتہ بن کر پہنچی ہوئی ہیں سیلاب متاثرین کے لیے یہ لوگ دن رات ایک کر رہے ہیں بھاری بارش کے سبب لاکھوں لوگ ایسی جگہ پھس گئے ہیں جہاں نہ کھانا ہے اور نہ پانی سیلچر میں سیلاب کے بیچ پھسے لوگوں سے ملنے سی ایم بھی ناو سے پہنچے ازی دوری کا ایک ویڈیو بھی وارل ہو گیا جس میں ایک شخص پانی میں تیرتے ہوئے سی ایم کا استقبال کرنے پہنچ گیا سی ایم کو گموسہ یعنی ایک طرح کے مقامی گم چھا پھیٹ کرنے پہنچ گیا جس سلاقے میں سی ایم پہنچے تھے وہاں دو دن پہلے تک حالات یہ تھے کہ پہلی منظر نظر نہیں آ رہی تھی لوگ دو منزلہ مکان کی چھت پر ٹینٹ کے نیچے زندگی گزار رہے تھے سیلاب کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے اسم میں سیدھے آسمان سے آفت اتری ہے ریاست کے پانچ ہزار سے زیادہ گاؤں سیلاب کی زد میں 42 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ سیلاب سے متاثر ہیں ڈیبروگر سمیت سولہ ازلا میں برمپوٹر ندی کا آبیس ستے ہر منٹ بڑھ رہا ہے جس سے آس پاس کا علاقہ تیزی سے ڈوب رہا ہے میک میں موسمیار آسم اور میگھالے میں بارش کا انتباہ دے رہا ہے سیلاب اور بارش کی وجہ سے سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہیں بڑی بات یہ ہے کہ مہینے بھر کے اندر آسم دوبارہ ڈوبا ہے موسم سائنزانوں اور سرکار کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آسم بار بار کیوں ڈوب رہا ہے وہاں بار بار سیلاب کیوں آ رہا ہے آسم میں لوگ ہائیوے پر سونے کو مجبور ہیں لوگوں نے وہاں ٹینٹ لگا لیا ہیں اور وہیں رہ رہے ہیں یہ سب کچھ آسم کی ندیوں میں تو غیانی کی وجہ سے ہو رہا ہے جس میں برمپوتر ندی کا آبیست ہے کئی دنوں سے خطرے کی نشان کو پار کر چکا ہے ریاست میں ندی جہاں سے بھی ہو کر گزرتی وہاں سیلاب کا قہر سب سے زیادہ ہے تیز بارش کی آفت سے حالات بے قابو ہو چلے ہیں بارش سے آسم میں آئے سیلاب نے لوگوں کو تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے سب سے زیادہ سیلاب سے تباہی بار پیٹا نگاؤں، بکسہ، وشمنات، بھونگائی گاؤں، کچھار، ڈیبروگر، دیما حساؤں، گولپارا، گولا گھا، سونیت پور اور تن سکیہ میں نظر آ رہی ہے موسیقی